میزوزویک ایرا ٹائم جب ڈائنسورس، ٹیراسورس رہا کر دیتے ہیں ارد میں اس ایرا کو سیکنڈری ایرا اور ایرا آف ریپٹائلز بھی کہا جاتا ہے یہ قریباً 186 ملین ایر لمبا تھا اور تین پارٹس میں ڈیوائیڈ تھا ٹرائیسک، جوراسک اور کریٹیشیس یہ وہ ٹائم ہے جب ڈائنسورس، ٹیراسورس اور سائکیٹس ارد میں بہت زیادہ تھے سو ہیلو گائز میرا نام ہے ٹوروسورس آپ دیکھ رہے ہم آشان ہندی ڈائنلوجی اور اس فیڈیو میں ہم جانیں گے ٹرائیسک پیرٹ کے بارے میں پوری ارد کو ایک بہت بڑا جھٹکا سہنا پڑا تھا پرمین کے اینڈ ہونے کے بعد جب آج تک کا سب سے بڑا ماس ایکسٹینشن ہوا تھا جس کو جان جاتا ہے دا گریڈ ڈائن کے نام سے اس کے بعد ارد کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ایٹموسفیر میں ٹیڈ سون نام کی ایک ایمیشنری لائن بنی جس کے اندر کوئی بھی لیونگ ہیوٹیٹ بچ نہیں پاتا تھا کوئی بھی لیونگ آرگنیزم سروائب نہیں کر پاتا تھا ارد کی ساری ٹیکٹونک پلیٹس ایک ساتھ جڑی ہوئی تھی اور ایک سوپر کونٹیننٹ منا رہی تھی یعنی اس سمیں صرف ایک ہی کونٹیننٹ تھا جس کا نام تھا پینجیا پینجیا کے بیچ پہ ریگستان ہی ریگستان تھے اور یہ پورے ریگستان ڈیڈ زون کے بھی اندر تھے اس لئے یہاں پہ کوئی بھی لائف کا سائن نہیں ملا اس سمیں ارد کا ٹیمپریچر قریب پچاس سے ساٹھ ڈگری سیلسیس تک ٹروپکس پہ اور فورٹی ڈگری سیلسیس سمدر میں رہتا تھا اتنی گرمی میں سروائب کرنے کے لیے اس سمیں کوئی بھی لیونگ آرگنیزم ڈیولپ نہیں تھا اور جو لوگ ایولیوشن کے قارن اپنے آپ کو کسی بھی طرح اس اٹموسفیر کے ساتھ سے ڈھال پائے وہ جی رہے تھے پر لائف ریکووری ابھی بھی ڈیڈ زون کے باہر جتنے بھی ایریاز ہیں یعنی پولار ریجنز وہاں پہ ہو رہی تھی اور پھر بھی اوکسیزن لیول بہت لو تھا میں بات کر رہا ہوں میزوزویک ایرا اور ٹرائیسک کی فرسٹ ایج یا پھر فرسٹ سٹیج کے بارے میں یعنی انڈوین ایسے ناموں کا کریکٹ پرانانسییشن ڈھوننے میں انٹرنیٹ پہ بہت ٹائم لگتا ہے اس لئے اگر میں جو بول رہا ہوں وہ کریکٹ پرانانسییشن نہیں ہے پلیز ماف کر دینا انڈوین قریب 0.97 ملین یئر لمبہ تار اس ویڈیو میں ہم صرف لائٹ رائیسک کے بارے میں ہی بات کریں ابھی تک میں نے جتنی بھی چیز بتائی وہ سب انڈوین پیریٹ کے بارے میں انڈوین پیریٹ کے بعد دیرے دیرے کر کے ارت کی کنڈیشن تھوڑی سی بیٹر ہوئی اور آکسیزن لیول ابھی بھی لو تھی اس لئے اس سمیں کوئی لارچ اینیمل نہیں دے میں بات کر رہا ہوں اولینیکین پیریٹ کی تھوڑا تھوڑا کر کے ارت اور مضبوط ہوتے جارہی تھی پرمین ایکسٹینشن کے بعد اور یہی وہ ٹائم تھا جب فرسٹ ایپ مینٹرہ سیلینز اور ڈائنس آر مورفز کے ایویڈینس ہمیں فوسل ریکارڈ سے ملے یہ فوسل ریکارڈ صرف فوٹ پرنٹس ہیں اس لئے ہمیں ان کے بارے میں زیادہ جانگاری نہیں ہیں یہ تھے پرو روٹوڈیکٹلس اور روٹوڈیکٹلس جو ملے تھے نورتھ ویسٹ اور نورتھ سینٹرل بینجیا میں وہ جگہ جو ڈیڈ زون کے بھار تھی اور جیسا کہ میں نے بتایا پولر ریجنز کے پاس جہاں پہ بہت سارے لائف ڈیولپ ہو رہی تھی پرو روٹوڈیکٹلس اور روٹوڈیکٹلس روٹوڈیکٹلس کسی سپیرو سے زیادہ بڑا نہیں تھا اور وہیں پرو روٹوڈیکٹلس ایک کبوز تر سے تھوڑا ہی بڑا تھا پر دانوں چار پیرو میں چلتے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ڈیناسور کے ارلی ایولیوشن کا یعنی شروع سو میں جو ڈیناسور کا ایولیوشن ہوا تھا اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے پر اتنا پتہ ہے کہ شروع شروع میں وہ سب چار پیرو میں ہی چلا کر دے اور میڈل ٹرائیس ایک تک دو پیرو میں چلے والا سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا تھا بات ہے اب سے 247 ملین ایئر پہلے کی جب پولینیکین کے بعد میڈل ٹرائیس ایک چالو ہوا میڈل ٹرائیس ایک کیا پہلی ایج اینیشین ارث کی کنڈیشن پہلے سے بہت زیادہ اچھی ہوگی تھی اور ڈیڈ زون اب گائے ہو چکی تھی پرپینجیا کے میڈل میں ابھی بہت سارے ڈیزرٹ تھے اور ایکویٹر کے پاس بہت بارش ہوا کرتی تھی وہیں پولار ریجنز جو ایکویٹر سے بہت دور تھے وہاں پہ لائف ڈیپلوک ہو رہی تھی اور ڈائم تھا جب بہت سارے ڈائنساور مورف آ چکے تھے ڈائنساور مورف یعنی ڈائنساورس کے پورج یہ پوری طریقے سے ڈائنساورس نہیں بنے تھے پر اس سمیں وہ ڈامیننٹ نہیں تھے کیونکہ اس سمیں ارث پہ دوسرے پیرڈیٹر راج کیا کر دیتے جو تھے ایڈراثر سوکیٹس ارپوسارس ارث کا ٹیمپریچر بیس سے تیس ڈگری سی اثر ہونے لگا یہ ٹیمپریچر ابھی بہت زیادہ تھا اس لیے سی لیول بہت لوگ تھا اس سمیں میں پانچ میلین سال بات لیڈینین ایج بارش پینجیا کے اندر بہت زیادہ بڑھ گی اس کا کارنٹ تھا پینجیا کا شیپ جو کلاوڈز کو اوشین کی طرف جانے نہیں دیتا تھا میڈل کریس سے سب سے پہلا سپیشمن ڈائنساور کا ملا تھا وہ تھا ٹھیکو ڈامٹوسورس پر اس سمیں کے سب سے چھوٹا ڈائنساور مورف تھا ڈائنساور مورف تھا یہ بھی ایک ڈائنساور مورف کے افر پریمیٹیو ڈائنساور ہو سکتے تھے ڈائنساور مورف یعنی ڈائنساور کے پورش پوری دنیا میں پھیل چکے تھے پر ابھی بھی ڈامیننٹ پرڈیٹرز تھے راوی سوکیٹس جو زمین میں چلنے والے مگر منچوں جیسے دیکھتے تھے جو 242 ملین یار سے سٹارٹ ہوئی اور 237 ملین یار تک اتم ہو گئی اپر ٹرائے سے 257 ملین یار سے 201 ملین یار تک چلا تھا جو تین پیریٹ میں ڈائیٹ تھا کارنین، نورین اور ریتھیان 237 سے 227 ملین یار کارنین ارت میں اینیملز بہت زیادہ ہو گئے تھے اس کے قارن سی او ٹو انکریز ہو گئی تھی بہت زیادہ اٹمسفیر جو کنڈیشن مناتی ہے جس کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں کارنین وہ بھی ٹائم تھا جب کارنین پوول اپیسوڈز ہوئے تھے یہ تھی ایکوئیٹر میں بہت زیادہ بارش اس کا قارن تھا پینجیا کا شیپ جو کلاوڈز کو باہر جانے نہیں دیتا تھا اتنی بارش ہونے کے بعد بھی پینجیا کے انٹیریئر علاقے ریگستانی یا پھر بنجر تھے اور اسی ٹائم سے میٹرویڈ کے سٹرائکس کے ہمیں نشان بھی ملے ہیں نورت ویسٹ پینجیا سے جو پریزنڈے کینیڈا ہے 227 ملین کے بعد نورین ایج چالو ہوتی ہے نورین ایج میں بھی بہت سارے ایسٹرائیڈ سٹرائک کے نشان ملے کینیڈا سے اور انہیں ایسٹرائیڈز کے کارن وہاں کی ایک لیک بھی بنی جس لیک کا نام ہے آئی آف کیوبک اس میں سب سے بڑے کارنیورز تھے روی سوکٹس، پریسٹرسوریڈز اور فائٹوسورس ڈائنسورس کی ابھی بھی سیکنڈری پوزیشن تھی یہ پریٹرائیسک کی سب سے لمبی ایج تھی جو 18 ملین سال تک چلی 18 ملین سال بعد یعنی 208 ملین ایر پہلے ریندین ایج چالو ہوا اس ایج میں ہائیس کونسنٹریشن رہا سی او ٹو کا اٹمسفیر ہے نورچ سینٹرل پینجیا میں یعنی پریزنڈے فرانس وہاں سے میٹیرویڈ کے سٹرائی ایک میٹیرویڈ ٹکر آیا تھا جس نے ٹرگر کر دیا ایرث کا فیفت لارجسٹ ماس ایکسٹینشن جس نے 76% آف ایرث سپیشیز کو ایکسٹینٹ کر دیا اب ہم اپر ٹرائیسکے کچھ اینیمالز کی بھی بارے میں بات کر لیتے ہیں سیلیر موکس جو تھا سب سے چھوٹا ایو منٹرہ سیلین اور سولٹپس جو تھا سب سے چھوٹا ڈائنسور موف دانو سکوٹلینڈ میں رہا کرتے تھے اپر ٹرائیسک پہ پر پورے ٹرائیسک پہ تھیرپورٹ میں سے سب سے چھوٹا ڈائنسور تھا وہ تھا پروکوم سگنا تھا ٹرائیسکس جو آج کے جرمانی میں رہا کرتا تھا یہ قریب 8 میٹر لمبا تھا اور اس کا وزن 1.3 کلوگرام ہوگا شاید تک وہیں ہم بات کر رہے بہت بڑے ڈائنسورس کی تو فرنگلیسورس جو ساید ایک ہرریرسور بھی ہو سکتا ہے وہ پریزن ڈے ارجنٹینہ میں رہا کرتا تھا اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے کیونکہ ہم اس کا صرف اسکل اور پونچ کی ورٹی بریٹ جس کو ہم کیڈوال ورٹی بریٹ بھی کہتے ہیں وہ ملی ہے اس کی لینڈ قریب 5.3 میٹر تھی اور ہپ ہائٹ 1 میٹر یہ اتنا ہی بڑھا تھا جتنا جراسک پارک میں ریپٹرس کو دکھایا جاتا ہے پر یہ تھوڑا اور لمبا تھا ہمیں ٹرائسک کے ماس ایکسچنگیشن کے بارے میں اتنا نہیں معلوم ہے شاید یہ میٹرویٹ سٹرائک کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر پینجیا کے ٹوٹنے کے قرارنٹ کیونکہ پینجیا بیٹ سے الگ ہو رہا تھا جس کے قرارنٹ بہت سائی والکینک ایکٹیوٹیز بڑھ رہی اور سی او ٹو پہ انکریز ہونے کے قرارنٹ گلوبل وارمنگ بہت فیلی تھی اس ویڈیو کے ساتھ ہمارے ٹرائسک پیریٹ کے بارے میں جاننا ختم ہوتا ہے پر ابھی بھی جراسک اور کریٹیشیز بچے ہیں جن کے بارے میں بھی ہمیں بہت کچھ جانا باقی ہے سو بائے گائز تینکیو فر ووچھیں ہمارے چینل میں ڈائنساور سے ریلیٹڈ ایسی ویڈیو آتے رہے گی اور پہلے سے بہت ساری ویڈیوز ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو جاکے چینل کو چیک کیجئے تاکہ آپ کو اور انفرمیشن مل سکے ڈائنساور کے بارے میں اور سسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز جلد سے جلد مل سکے موسیقی موسیقی